نمازکار بہت سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دنیوز آپ کے ساتھ میں شوشٹی مشوا بابا کا بلڈوزر اور مافیوں کو مٹی میں ملانے کا کام شروع ہو چکا ہے لگاتار تابر توڑ پریاغ راج میں امیش پال ہتیا کانٹ کے بعد بلڈوزر ابھیان تیز کیا جا رہا ہے بلڈوزر اپنے زورو شروع پر ہے اب ایک بڑی اپڈیٹ آپ کو بتاتی ہوں آپ کو بتا دوں امیش پال موجوکیس سے جڑے ایک آروپی جس کا نام گڈو مسلم ہے اس کے گھر پر بلڈوزر پہنچ چکا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ سن رہے ہیں جہاں آپ کو بتا دوں کہ لگاتار گڈو مسلم فرار چل رہا تھا آپ کو بتا دیں کہ اسے بمباز بھی بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی یوگی سرکار کا بلڈوزر اس کے گھر پر پہنچ چکا ہے اب زمین دوست کرنے کا کام شروع ہوگا کچھ ہی دیروں کے بعد اس وقت کی سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ احمد آباد کے جیل سے اتیک احمد کو یوپی کے جیل میں کہیں نہ کہیں ٹرانسفر کرنے پر بھی روک لگایا جا سکتا ہے اس کے بعد ہی اتیک احمد نے بھی کہا کہ میرا بھی فیک انکاؤنٹر ہو سکتا ہے جس طریقے سے یوگی سرکار چل رہی ہے میرا بھی فیک انکاؤنٹر ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں اتیک احمد آج کے مافیا نہیں ہے بہت پہلے سے پناپرہ سماج وادی پارٹی کے اندر یوگی سرکار کا کہنا ہے کہ اتیک احمد کے جو گرگے ہیں مطلب آروپیوں کو جو چندھت کیا گیا ہے جتنے ناموں تک شامل ہوئے ہیں کہا جا رہا ہے سب ہی اتیک احمد کے پالے پوز سے ہوئے گرگے ہیں اور اتیک احمد کو اکھلیش شیادم نے پالا ہے سماج وادی پارٹی نے پالا ہے اگر مافیاوں کی خلاف آپ نے شکنجا کسا ہوتا تو آج یوپی میں سرکار کو مافیا کو ختم کرنے کے لیے اتنے تیز ابھیان کی شروعات نہیں کرنی پڑتی پردیش مافیا مکت ہوتا لیکن پردیش مافیا یکت تھا اب مافیا مکت کرنے کا کام یوگی سرکار کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہا جا رہا ہے بمباز گڑڈو فرار چل رہا ہے اتیک احمد گینکی قریب بائیس سالوں سے وہ کام کر رہا ہے بائیس سالوں سے اتیک احمد کے لیے گڑڈو مسلم کام کر رہا تھا اس کو خوف تھا یوگی سرکار اس کو جیل میں ڈال دے گی اور یہی کارن ہے کہ گڑڈو مسلم فرار چل رہا ہے لگاتار پولس دبش دے رہی ہے تو لگاتار آپ کو بتا دیں فریاغ راج میں تاورت ور بولڈوزر کروائی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کس طریقے سے دو آروپیوں کی گھر کو چند کر لیا گیا تھا اور بولڈوزر چلا گیا تھا ارشد نامک آروپی کے بھی گھر میں بولڈوزر چلا تھا جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ایک سے دو دن کے اندر سب سے بڑی کاروائی ہوگی اور جو مکھے آروپی ہے وہ جلد ہی جیل کے سلاکھوں کی پیچھے ہوگا آپ کو بتا دیں کہ پریاغ راج کی گھٹنے کے بعد سے پورے افتر پردیش میں سنسنی پھیلی اور یوگی سرکار کی زیرو ٹولرنس نیتی بھی چرچاؤں میں آئی کہاں ہے زیرو ٹولرنس کی نیتی جہاں پر بسپا ویدھائک امیش پال ہتیا کان کے بعد لگاتار آپ کو بتا دیں کہ یہ ماملہ گرماتا جا رہا تھا کس طریقے سے امیش پال کی ہتیا ہو جاتی ہے اور ایک مکھے گواہ کی طرف سے پیش ہونے والوں کو دن دہاڑے گولی مار دی جاتی ہے کہاں ہے سرکار یہ جنتا لگاتار سوال اٹھا رہی تھی اب جنتا کے سوالوں پر یوگی سرکار کا جواب آ چکا ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یوگی سرکار کا گینگسٹروں پر لگاتار شکنجا کسا جانا یہ دیکھا جا رہا ہے اسی بیچ سفدر علی کے مکان کو پرشاسن نے زمین دوست کیا کل میں نے آپ کو بتایا تھا مٹی میں ملانے کی جو بات کہی ویدائن سبحہ کے اندر وہ دیکھا جا رہا ہے ایک ایک کر کے مافیاں کو بلڈوزر بابا یعنی اتھا پردیش کی مکھیا بلڈوزر چلانے کا کام کر رہے ہیں اور مٹی میں ملانے کا کام کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آروپیوں پر کہا جا رہا ہے کہ ایکشن لیا جائے گا جلد ہی ایسی ٹولرنس کی جو نیتی بنائی گئی ہے وہ زمینی سطر پر بھی کارے گار ہوگی اور زیرو ٹولرنس کی نیتی جب تک یوگی اتھا پردیش کی کمان سبحان لیں گے تب تک رہے گا آگے کیا ہوگا وہ تو جانتہ کے اوپر ہیں آپ کو بتا دیں کہ اتھا پردیش کی کاریبی زفر احمد کل ان کے گھر پر پرشوشن کا بلڈوزر چل چکا تھا اور کہا جارہی دو گھنٹے کی کاروائی تاور توڑ ہوئی دو گھنٹے کی لگتار کاروائی ہوئی تھی اس کے بعد سے پورے گھر کو مٹی میں ملا دیا گیا تھا اب آپ کو بتا دیں کہ یہ بھی آروپ ہے کہ اتھک رامن پر بلڈوزر چلا جا رہا ہے مطلب کہ ایک تو آروپی ہیں اوپر سے اتھک رامن کیے گئے مکان ہیں اور اتھک رامن کی وجہ سے بھی بلڈوزر چلانے کا کام تیز کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یوگی کا بلڈوزر جہاں جہاں پہنچ رہا ہے مطلب آروپیوں کے تار جڑتے مل رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ لنگوہگ آپ بتا دیں اس میں پاس سے چھے ایسے آروپی ہیں جس کا جو مکان ہے وہ اتھک رامن کیا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کے مکان کو پہلے تو دھرست کیا جائے گا پھر ان پر دوش دینے کا کام یوگی سرکار کے پولس کرے گی آپ کو بتا دیں کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی ستھتی میں بکشا نہیں جائے گا مطلب یہاں پر ڈر ہے خوف ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی اتھک احمد اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب وہ ایسے بیانبازی جیل کے اندر سے تیہ کر رہے ہیں کہ مجھے کئی گلتی انکاؤنٹر مجھ پہ نہ کر دیا جائے کئی فیک انکاؤنٹر نہ کر دیا جائے فیک انکاؤنٹر بھی یوگی سرکار کے آنے کے بعد چرچاؤں میں آیا تھا اور اسی وجہ سے آج اتھک احمد ڈرے ہوئے دیکھیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ نے سرکار کے ناک کے نیچے مطلب کی یوگی سرکار نے دوبارہ جو کمان سبھالی ہے اس کے پہلے ہی آتھک احمد پر کہیں گنجا کسا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار کے ناک کے نیچے اتنے بڑے مافیا پن پہ کیسے پناہ کس نے دی روزی روٹی کس نے دی اور ان کی روزی روٹی چھینی کیسے نہیں گئی مطلب کی اگر مافیا اتھا پردیش میں دہشت کا کام کر رہے ہیں مافیا اپنے حوصلے کو بلند کر رہے ہیں تو ان کی روزی روٹی پر سوال کیسے نہیں اٹھا اور ان پر ایکشن کیسے نہیں لیا گیا آج کیوں ایکشن لیے جا رہے ہیں آج شاہد اس لیے کیونکہ خبریں خنگھالی گئیں ریپورٹس خنگھالے گئیں اور جانچ میں پتا چلا ہے کہ کتنے بڑے بڑے مافیا سواج بادی پاچی کے اندر پن پہ تھے جس کو مٹی میں ملانے کا کام یوگی سرکار کر رہی ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ لگاتار اب جانتہ کا ریاکشن بھی آ رہا ہے جہاں پر جانتہ نے یہ کہا کہ دن دہاڑے سرکشہ کرنے کی گولی مار کر ہترہ کر دی جاتی ہے یہ دکھاتا ہے کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں مافیاں کو اتنا ڈر نہیں ہے لیکن مافیاں کا ڈر اب بڑھ چکا ہے شاید پہلے بلکل نہیں تھا مطلب یوگی سرکار کی کمان سمالنے کے پہلے مافیاں کو ڈر بلکل بھی نہیں تھا آپ شاید ڈر ہے کہ مافیا جیل کے اندر سے یوگی سرکار کی گنگان گار ہیں یوگی سرکار کام اچھا کر رہے اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو بتا تھا کیسے جیل کے اندر بند مافیاں کے بیان آتے ہیں کہ یوگی سرکار راستو ہٹ میں کام کرتی ہے مطلب راستو ہٹ میں مافیا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے صاف طور پر یہاں پر ڈر یہاں پر خوف مافیاں کے اندر بابا بلدوزر کو دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے اور آپ کو بتا دے کہ مٹھ بھیڑ ہوئی تھی جہاں پر مٹھ بھیڑ میں بھی آپ کو بتا دے کہ لگاتار آروپیوں کو چندھت کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جلد ہی اس ہتیاکان کا پورا خلاصہ ہو جائے گا جہاں پر پریاغ راج میں ابھی سرکشہ کرمیوں کی تیناتی بڑھا دی گئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتا دے پریشاسن پوری طریقے سے مستعد دکھائی دے رہا ہے کیونکہ آس پاس کے زون کو بھی کہیں نہ کہیں اللہٹ میں رکھا گیا ہے کبھی بھی بلدوزر کی انٹری ہو سکتی ہے اور بلدوزر چلایا جا سکتا ہے وہاں پر اگر کسی نے بھی انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی تو اس پر بھی کاروائی تیز ہوگی پولیس کے طرف سے یہ ہدایت دے دی گئی ہے یعنی کی پورے ریپورٹس کے باوجود آپ کو بتا دے کہ یوگی سرکار ایک ایک کر کے ریکارڈز خنگھال رہی ہے آر اوپیوں کی چندھت کر رہی ہے گڑڈو مسلم فراد چل رہا تھا گھر پر بلدوزر پہنچ چکا ہے یعنی کی جلد ہی گڑڈو مسلم کے گھر کو زمین دوست کیا جائے گا آپ کو بتا دے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے اب بلدوزر ابھیان کو لے کر بیپکش ہنگامہ کر رہی ہے کہ آپ بلدوزر بینہ آباد کی کیسے چلا رہے ہیں پہلے آروپ دکھائیے پہلے پروف دکھائیے آپ کو بتا دے کہ پروف دکھانے کا کام یوگی سرکار جنتہ کو کرتی ہے نہ کی بیپکش کو کی میرے پاس کیا پروف ہے آپ کو بتا دے کہ جنتہ کو کہیں نہ کہیں یوگی سرکار نے ہمیشہ ہی آشواشن دلائے ہے کہ آپ کے ہیٹوں کا خیال رکھا جائے گا اور اگر اتر پردیش میں کسی بھی مافیا نے کسی بھی گنڈے نے کسی بھی گنڈے کے گرگے نے آتنک فیلانے کا کام کیا تو ایکشن ترنت لیا جائے گا تو ایکشن لیا جا چکا ہے ایک نیا ابجیٹ تھا میں نے سوچ آپ کو دے دوں کہ گنڈو مسلم فراد چل رہا ہے اور ڈر سے فراد چل رہا ہے لیکن اسی گھر پر بلڈوزر پہنچ چکا ہے جلد ہی گنڈو مسلم کے بھی گھر پر بلڈوزر چلائے جائے گا تو پوری خبر کو میں نے آپ کو بلڈوزر سے بتایا سرکشہ کارمی کی تنیتی ہو گئی ہے پولیس موجود ہے پریشاسن الٹ موٹ پر ہے اور لگاتار جب تک کہ اس حتیہ کانڈ کا پورا کھلاسہ نہیں ہو جاتا مکیہ روپیوں کو سزا نہیں ہو جاتی تب تک بابا کا بلڈوزر ایسی ہی یو پی میں دکھائی دے گا تو پورے وستار سے آپ نے سمجھا اب جو بھی آپ کی رائے ہو کومنٹ میں بتائیے آپ کو بہت دنیوز سے جننے کے لئے